اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایگرو جیل ایکٹرو فورسز تو ایگرو جیل ایکٹرو فورسز ہوتی کس لیے ہے تو سیپریڈ ڈی این ای فریکمنٹس فرام ایچ اے در ٹھیک ہے تو ڈیٹرمن دا سازیز آف ڈی این ای فریکمنٹ تو ڈیٹرمن دا پریزینس آف آر آر آ ووٹ آف ڈی این ایٹو این ایٹو این ایز دا رسٹکشن ڈیجیشن پرڈکس جو میں آپ کو آرہیڈی اس کے پرپوسز ساتھ کاؤ اس کے علاوہ پی سی آر کا پرڈکٹ ہے اس کو بھی انیلائز کرنے کے لیے ہم ایگرو جیل ایکٹرو فورسز کرتے ہیں اب ایگرو جیل ایکٹرو فورسز ہوتی کھا ہے اسے میتھرڈ تو سیپریڈ ڈی این ای آر این ای مالکول بائی در سائز دیس ایز ایچیوڈ بائی موہنگ نیگٹیوٹی چارج نیگٹیوٹی چارج نیگٹیوٹی جیل ایچیوڈ مالکول تو ایگروز میٹرکس جس کامل ایکٹرو فورسز کرتے ہیں شارٹر مووز فاستر اور مائیگریٹ فاستر دن لگر وانس پرنسپل آف ایگرو فورسز ہی آفکا کئی دفا کار چکے ہیں پاورفل سپریشن مہتھوڈ فرقیتلی یوز دی ایرنیز دی ایرنیز فرقیت دی ایرنیز دی ایرنیز کانی ڈی ایرنیز کانی ڈی ایرنیز فورسز پرنسپل نیگٹیوٹی پر پرینٹھپل کیا ہے سیپریٹیڈ مالیکیول پرامیچ ادر رہن دا بسیس آف سائز آف دا مالیکیول چارج رہن دا بھائی جتنا زیادہ چارج ہوگا اتنی زیادہ تیز سیپریشن ہوگی شیپ ٹھیک ہے بیس پہ ہم سیپریٹ کرتے ہیں لیکن اگر چارج ہم کانسٹینٹ کرتے ہیں لیکن اگر چارج ہم کانسٹینٹ کرتے ہیں لائک ڈینی اور آرنی کے اوپر چارج جو ہے وہ کانسٹینٹ ہوتا ہے نیگیڈیو تو وہ پھر سائز کی بیس پہ یا سیپ کی بیس پہ موگ کرتے ہیں بیسس آف سیپریشن ڈیپیرنڈز آن ہو دا سیمپل انڈ دا جیل آر پرپیرڈ گیا آپ دیکھیں آنک کے پاس بیکچر آف چارج مالیکیول ہیں تو جو پازیٹیو مالیکیول ہیں وہ کس طرف موگ کریں گے کیتھوڈ کی طرف موگ کریں گے اور جو نیگیٹیوی چارج مالیکیول ہیں وہ آنوڈ کی طرف پر موگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ اس کو انیلائز اتنیفائی اور پیوریفائی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے مٹریریل ریکوائیڈ فار جل لیکٹو فورسز لیکٹو فورسز چیمبر چاہیے آپ کو اس کے علاوہ اگرو جل جائیے جل گوستنگ چاہیے بفر چاہیے سٹیننگ جینٹ چاہیے قوم ڈی این ای لیٹر سیمپل ڈو بی سیپریٹر تو یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس ساری چیزیں پر یہ آپ کے پاس چیمبر ہے یہ آپ کے پاس اس کے اوپر جو چیمبر کے اوپر رکھنا ہے یہ جیل کاسٹنگ پری ہے جس کو آپ ٹیپ سے سیڈوں سے بند کر لیتے ہیں پھر کوب لگا دیتے ہیں یہ جو آپ کے پاس مولٹیج سپلائی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جیل لیکٹو فورسز کا اپریٹرس ہے ٹیلینیر کاربو ہائیڈیڈ پولیمر ایکسٹیکٹرڈ فرام سی ویڈ اس کو ایگر بائیوز کہتے ہیں یہ اس کو ہم ایگروز کہتے ہیں یہ ایگروز جو ہے یہ کاربو ہائیڈیڈ ہے سلپیٹڈ گلیکٹوز کے ریزیڈی ہوتے ہیں اس کے اندر سلپیٹڈ گلیکٹوز کے ریزیڈی ہوتے ہیں فرم اپ بورس میٹریکس ایز ایک جیل شیفٹ پرام رینڈم کائل انسلویشن جیل کی فرم میں آ جاتی ہے اور میلٹ ہوتی ہے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پر ڈگری سینڈی گریٹ پر یہ ہم ادھر یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہائی ایکوریسی چاہیے بکام اپیک اٹھ ہائی کنسنٹریشن لو میلٹنگ اگروز یہ موسلی ہم یوز کرتے ہیں جس کو نیو سیو کہتے ہیں جیل اٹ 35 ڈگری سینڈی گریٹ ملٹ اٹھ 65 ڈگری سینڈی گریٹ یہ ہم موسلی اپنی لیب میں یوز کرتے ہیں لیکن جو لیکن جو ایلی ہے وہاں پہ وہ عامتابی ہیوز کرتے ہیں جب ہمیں ہائی ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ فرم لائک بکٹیریل ڈی این اے یا پلازمیڈ کو سیپریٹ کرنا ہے انٹرمیڈیٹ فرم اور کمبینیشن آف ایلی اور نیو سیو پروائید سٹرڈی ٹرانسلیشن جیل اٹھ ہائی اگروز جیل کنسنٹریشن اگر ہائی کنسنٹریشن یوز کریں گے تو آپ کے پاس ٹرانسلیشنٹ یا صحیح نیٹ کلیم جیل نہیں بنے گی جتنی کم پرسنٹیج کی اگر جیل ہوگی اتنا بڑا سائز آپ رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہن اگر پوائنڈ سائن فائی پرسنٹ ہے تو آپ پوائنڈ سائنو سے ٹوانٹی جلو بیس پیئر peeling کا اٹھ جیدان کرسکتے ہیں اگر ان پرسنٹ کی ہے تو پوائنڈ فائی سے لے کے ٹین جلو بیس پیئر تاگ ڈو پرسنٹ ہے تو پوائنٹ وان سے ٹو گلو بیس پیر تاک اگر سکس پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے پوائنٹ وان سے پوائنٹ فور گلو بیس پیر تاک پوائنٹ زیرو وان سے لے گے پوائنٹ فور گلو بیس پیر تاک آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھا جیل کاسٹنگ ٹری ہے یہ کہیں طرح پر ہوتے ہیں بعض میں آپ یہ پلاسٹک کے کورنگ یوز کرتے ہیں اس کے اور پھر کونپ لگا جاتے ہیں بعض میں ٹیپ یوز کرتے ہیں ویلیبل انڈ ورائیٹی اف سائزن اینڈ کمپولز اف یووی ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک یہ یو پلاسٹک ہے یہ یووی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس میں سے یووی لائٹ گزر تکی ہے دہ اپن اینڈز اف تریز ار قلوس وویٹ تیپ جیل کھان اور فیلیلڈی ستا ہے جیل کھانے کے پر کھانے에서 کیIntel کیلولز ایک سے جیل کھانے کے سیرے یہاں پر ٹیپ لگائی ہے سیڈوں پر یہاں پھر یہ پلاسٹک کا جو رکھ دیتے ہیں بانڈیز ٹھیک ہے جب آپ نے جیل بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہوالی بانڈیز یا ٹیپ ریموی کر دیتے ہیں اپلائیڈ وولٹیج جتنی زیادہ وولٹیج ہوگی اتنی زیادہ مائیگریشن ہوگی لیکن ایسے یہ ہوتا کہ بینٹ اتنے کلیر نہیں آتے ہیں اگر زیادہ وولٹیج رکھیں گے ریزولویشن اچھی نہیں آتی ہائیر دا وولٹیج مور ککلی دا جیل رانس بات ایف وولٹیج اس تو ہائی جیل میلٹس اور اس کی وجہ سے ریزولٹ اچھے نہیں آتا جیل فیسے پیروزی تکیم وولٹیج آپ یک نا ستیم پیروزی جیل کی جیل مور ککلی دا جیل کی بیدیگوری جیل تکیم کلیتا جیل کی گے روسیتی وولٹی جیل شویدی اکرائی کرانے کلی اپنی عادتی درین ویٹی ویٹی نینی زیادہ ایا پیروزی کچھے ڈی ویٹی پرزانے کلیتا بھی خوشتب پیروزی دا جیلاتہ موسک کامر بفر بفر ہوجود ہے کہ ہاتھ اکسی مثال امانو میتھین بافر یعنی کہ این کہ ایسے ایسے تی ویتی ای ہے بفر ہوتا ہی کیا اوری ایسے بورک ایسر تی ای بافر ہوتا ہے تو ایسے تو لازمی ہے ایسے ہاتون اسی مثال امانو میتھین ہوتی ہے اس ہنہ کو موسکہ دی ایسے اینہ رہی رہا دی ایسے 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 کو تھی بہر ہی چطہ دے مارشن تی Scott اس کے عباد اس کے ع。。 ضج ہوں رہا f masksым اچھی ام asks مطلع ہے ایسے مرikte ۔ ایسے طے ان کے ل loop سٹیننگ اف دائے نیے ہم 3 ڈی امبار والٹ یعنی رائیوز کرتے ہیں لیکن 3 ڈی امبار والٹ کارسی نیے ہم لگا ہم جانا کرسی نی ہے لیکن تیسے بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن آج کال ہم آئیڈ ہی کرتے ہیں جو کہ اگر اس نے پر پکلا گیا کارسی نیے ہمیں تو دائی ایویں میکی دائے نیے گیرے لیکٹو پورسل لیکن دائے نیے دائی نیے ہم شبیرہن پر ہے تیڈیم روائیڈر تیڈیم روائیڈر جیل کے اندر 0.1 میکروگرام پر امل تو یہ کیا کرتا ہے ڈین اے کی جو مائنر اور میجر گروہ ہوتی ہیں ان کے اندر جا کے انترکلیٹ کار جاتا ہے اور آپ کو صحیح نظر آتا ہے کنوینیٹ بکاز کنوینیٹ بکاز تیڈیم روائیڈر یہ تیڈیم روائیڈ کا structure ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ بڑے پیارے شایدن پر این آتی ہیں ایسے دا ستینگ کنسیٹیشن یو دا ستینگ ڈین ایڈیم جل 1.5 میکروگرام پر امل تیڈیم روائیڈر ایڈیم روائیڈر بکین دا بیسی نوکلیک اسید بکین مائنر اور میجر گروہ ویڈیم روائیڈر دیکھنی دیمی دیمی روائیڈر بکین دیمی روائیڈر ویڈیم روائیڈر میں بتا چکا ہوں اور کونسی ستینگ ڈیمی روائیڈر بکین یہ بہت کام یو دیمی روائیڈر نوکلی لیمٹ آف باؤن ڈین ای نیز پوائٹ 525 نینو برام پر بیند فار بیز ستیننگ ڈیٹی امروائیز ملتیجنک سوکر مست بی ٹیکن وائل ہینڈلنگ دا ڈائے ایڈر ایڈرنیٹو فار ایڈی امروائیز میسیلین گلو سائیبر سیف سائیبر گرین ڈیلین سیاہ نول برامو فیلو گلو کوم پیدا کرنے کیلئیے یوز کرتے ہیں کوم مہتے ہیں دی اینی لیٹر کیا ہوتی ہے؟ دی اینی لیٹر کیا ہوتی ہے؟ سلوسشن اف دی اینی لیٹر میں آپ کے پاس عقلک دی اینی لیٹر میں کوئی ملکک wants ۔ کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ آپ اپنا ڈی اینی کمپیر کرتے ہیں، یعنی آپ کے ڈی اینی کا سائز کیا ہے؟ جس کے ساتھ میچ کر دیتا ہے؟ مثلاً اگر اس سے معج کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ 1000 بیس پیر کا ڈین ہے اگر اس کے ساتھ معج کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ 500 بیس پیر کا ہے اور اگر اس کے ساتھ معج کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں 10 1000 بیس پیر کا ڈین ہے DNA لیڈر کنسیسٹ آف نون ڈینی سائزی یوز تو ڈیٹرمنٹ دا سائز آف آن نون ڈینی سیمپل DNA لیڈر یوز گی کنٹین ریگولارلی سپیسڈ سائز سیمپل ویچھ وینڈ رن آن ایگرو جل لوک لائک لیڈر یہ آپ دے سکتے ہیں سیمپل پریپریشن ہے یعنی کہ سیمپل آپ نے پرپیر کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے والس کے اندر ٹھیک ہے تو اگر یہ 2 ڈمینشن ہے ادھر بھی رن ہو سکتی ہے ادھر بھی یہ جا سکتی ہے یعنی کی طرف بھی جا سکتی ہے اور انوڈ کی طرف بھی جا سکتی ہے نیگٹیو لی چارج جو ہیں وہ انوڈ کی طرف جائیں گے اور پازیٹیو لی چارج کی طرف جائیں گے تو میتھڈ آف فار لیکٹو فوسز کیا ہے پرپی ریگزو جل ملت کول اینڈ اچھیڈی ایم روائیڈ ایڈ کارکے مکس تھارولی کریں گے اور پھر اس کو تھنڈا کار لیں گے آدھر کنٹے کے لیے پھر پور انٹو کاسٹنگ کریے وید کوم اینڈ لوڈ تو سولدی فائی جی آب یہ ایگرو جل آپ کو مکس کر لی پھر کاسٹنگ کریے میں ڈال کے اس کو کور کر لیں گے آدھر کنٹے کے لیے اور پھر کوم ب آپ اس کو ریمو کار لیں گے جب سولدی فائی ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو لے جائیں گے اس کے اندر آپ کا جل لیکٹو فورسز اپریٹس کے اندر پھر ٹیپ کو نکال کے اس کے اندر رکھ کے بفر ڈال دیں گے بفر ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر سیمپل لوڈ کر دیں گے سیمپل لوڈ کرنے کے بعد آپ والٹیج سپلائی کریں گے اور پھر آپ اس کے سپریشن ہو جائے گی گھنٹے تک گھنٹے تک تو پھر آپ اس کو یو وی ٹرانس لیومینیٹر یا جیل ڈاکومنٹیشن سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں دنیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی فاستر تین لارڈ جل ایکٹرو فوسل سپری ڈین اے کیارڈنے دی این ایکٹر سائز ویس این ایڈر این 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 ایڈر جللینیر دی این اے مالی جول مغیرات انیورسلی پروپورشنل تو دا تین لاغ تین آف دیر مالکولر سائز یعنی کی جتنا بڑا سائز اتنی مومنٹ کم ہوگی جتنا سائز کم ہوگا اتنی مومنٹ زیادہ ہوگی تھانکیو بھر مچ آپ کی قویسن آنے چاہیے تو آپ کے پاس جو یہ نیگٹیو پول ہوتا ہے یہ آپ کے پاس نیگٹیو پول ہے یہ والس ہیں اس میں آپ ڈین اے ڈالتے ہیں یہ موگ کرتا ہے جس کا سائز سب سے کم ہوتا ہے وہ زیادہ موگ کرتا ہے جس کا اس سے کم ہوتا ہے وہ کم موگ کرتا ہے جس کا اس سے کم ہوتا ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے جس کا سب سے کم ہوتا ہے یہ لیٹر ہے نون مالکولر ویٹ کا اور اس سے آپ پر کمپیر کر کے مثلا یہ سائز سب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں فائی ہنڈر بیس پیر ہے اس کا سائز سب سے کم ہے اس میں رونڈ بارڈ ہنڈر کے بیس پیر ہے تو اس طرح آپ کمپیر کر کے بتا سکتے ہیں that's all آپ کے questions ہیں تو بتا رہیں موسیقی موسیقی